بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ پیارے دوستو امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج میں ایک اور اللہ رب العزت کے صفاتی نام القحارو کے فضائل اور اس کے فوائد بیان کروں گا اس سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹر ہے کہ اگر آپ ہمارے اس چینل سنت حبیب پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ میں بیل آئیکن کو بھی دبا دیں تاکہ اس طرح کی ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے چلتے ہیں آج کی ویڈیو کی طرف القحارو کا معنی ہوتا ہے سب کو قابو میں رکھنے والا وہ ذات جو سب پر غالب ہو اور اس کے غلبہ کو کوئی طاقت نہ روک سکت اس کے بہت سے فضائل ہیں نمبر ایک جی شخص کی کوئی حاجت ہو وہ اپنے گھاریا مسجد میں ننگا سر کر کے ہاتھ اٹھا کر سو مرتبہ یا قحارو کہے انشاءاللہ اس کی حاجت پوری ہوگی جو بھی اس کی حاجت ہوگی نمبر دو جو اشراق کی نماز کے بعد سجدہ کر کے سات مرتبہ یا قحارو پڑھے گا اللہ تعالی اسے غنی فرما دیں گے نمبر تین بکسرت سے اس کا ذکر کرنے سے دنیا کی محبت اور معصیوہ اللہ کی عظمت کے دل سے جاتی رہے گی اور دشمنوں پر غلبہ حاصل ہوگا نمبر چار اگر چینی کے برطن پر لکھ کر ایسے شخص کو پلایا جائے جس پر جادو ہوا ہے تو اس سے اس کی برکت سے اس کا جادو دفع ہو جائے گا نمبر پانچ جو شخص دنیا کی محبت میں گرفتار ہو وہ کسرہ سے اس اسم کو پڑھے انشاءاللہ دنیا کی محبت اس کے دل سے جاتی رہے گی اور اللہ تعالی کی محبت پیدا ہو جائے گی اور اس کا خاتمہ بالخیر ہوگا نمبر چھے جو کوئی کسی ظالم سے ڈرتا ہو وہ اس اسم کو فرض نماز کے بعد تین سو چھے مرتبہ پڑھے اللہ تعالی اسے امن و امان میں رکھے گا اور دشمن پر غالب ہوگا حاق کے مہربان ہوگا اور خوف دل سے چلا جائے گا نمبر ساتھ جو کسی مشکل کے واسطے اس کو سو مرتبہ پڑھے گا اس کی جو بھی مشکل ہوگی وہ حل ہو جائے گا اور نمبر آٹھ دشمن کو مغلوب کرنے کے لیے فرض اور سنت کے درمیان سو مرتبہ اس کا پڑھنا بہت زیادہ مفید ہے یہ تھے اس کے چند فضائل اللہ رب العزت سے دعا ہے اللہ تعالی ہمیں ان سے فیدہ حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے آمین